اب کیا کریں کیا بکو دس امین دس اپیرز و ایوری گیم دس اپیرز و ایوری گیم ہے کہ یہ سیزن یت اگین فر کراچی یعنی اب اب چو لیٹ جس طرح کوئٹا گلاڈیئر کے لیے غالباً اب لگ رہے ہیں کہ یعنی اب چو لیٹ ناو پچھلا سیزن بھی کراچی کا ایسی گزر گیا کپتان مدل کے آپ نے دیکھ لیا کوئی فرق نہیں پڑا کیا کرنا چاہیے اب کراچی کنگز کو کیا لگ رہا ہے آپ کو کھل کے بات کرتے ہیں بلکل اپنلی ہے مگر آپ آپ کا کیا کہنا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب بھی اسٹیج پہ کیا آپ کریں گے آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اگلی پی ایس ایل اب پی ایس ایل نائن کی بات کرتے ہیں اگلی پی ایس ایل نائن کی بات کرتے ہیں یہ سیزن تو گیا ان کا خلاص سب سے جو امپورنٹ چیز ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی اگلے سیزن کے لیے جو لالا نے بھی پہلے بات کی کہ دیکھیں آپ نے آپ سرٹن پلیئر یا سرٹن نام وہ آپ ذہن میں رکھ کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھئی ہم لوگ ان پہ کھیلیں گے اور ہم چیمپئن ہو جائیں گے جب تک آپ ایچ ایوری پلیئر جو آپ کی ٹیم میں کھیلنا ہے اس کی ریپلیسمنٹ بینچ ایک ایک چیز جب تک آپ سوچ کے نہیں رکھیں گے ایک دور جب آپ آپ کے پلیئر میس اٹھ ہوتے ہیں دوبارہ سے وہ کور بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ڈرافٹ میں پتہ نہیں کیسے آپ کی باریاں آتی ہیں پلیئر کونس اویلیبل ہوتے ہیں کسی کی سیریز آ جاتی ہے جو ٹیمیں کور جنہوں نے رکھا ان کے لیے آسان ہے کراچی کے لیے تھوڑا سا یہ مشکل ہوگی بٹ اگین ایک تو آپ نے پورا ہومورک کرنا یہ بڑا امپورٹن میں ہمیشہ اس نام آباد کو اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ یقین کریں ان کے مینجرز جو جب ڈرافٹ سے پہلے ان کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہوئے اتنے کلوز ہیں ان فورن پلیئرز کے ساتھ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فورن پلیئرز ان کو یہ بھی شیئر کرتے ہیں انفورمیشن کہ میں آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا میں کہاں پہ ہوں گا کتنے میچ میں کھیل سکتا ہوں تو وہ وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے تیم بناتے ہیں اور پورا ہر چیز کو کور کرتے ہیں بیک اپ کیا ہوگا اس تیم پہ ہم کون سا پلیئر یوز کریں گے پھر کنڈیشنز ہیں پھر ان کی کرنٹ فارم ہے پھر میچ اپس ہیں بہت ڈیٹیل میں جا کے کام ہوتا ہے میں جب دو تین سال رہا ہوں تو ایسی ہوتا تھا ہمیں اگزیکٹلی پتہ ہوتا تھا کہ کب کون سی سٹیج پہ ہماری کیا ٹیم بن رہی ہے گیارہ کی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے باقی ٹیمیں کوئیٹا اور کراچی کے ساتھ یہاں پہ پہلے سے آپ نے دیکھنا ہے تو پہلے سے آپ نے دیکھنا ہے تو پہلے سے پلان کرنا ہے اس پہ پلان کرنا ہے جو لوگ ٹویٹر پہ ریحان کو اور حسن چیمہ کو فالو کرتے ہیں تو سورٹ او ٹویٹس پہ پہ میں سے پی ایسیل کی بات نہیں کر رہا تو آؤوٹ کرکٹ اگر آپ دیکھیں ان نوجوانوں کی نوجوانی کہہ سکتے ہیں ہمارے مقابلوں میں تو نوجوانی ہیں یقینا ان کی جو نگاہ حلالہ کرکٹ کو جس طرح وہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یعنی جس طرح ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو خاص طور سے جس طرح وہ سمجھیں کراچی کنگ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ کچھ نا کچھ ینگ بلڈ کو کچھ انیلٹیکل مائنڈ کو لانا پڑے گا ایک ڈیٹا ڈریون ٹیم بنانی پڑے گی پہلی بات تو یہ کہ جو مالکان ہیں جنہوں نے ٹیم خریدی ہے نا ان کو اس کو پروفیشنل طریقے سے ہی لے جانا پڑے یہ الگ سے ایک بزنس ہے یہ الگ بزنس ہے آپ کا ایک آپ چلا رہے ہیں اپنا کام کاروبار وہ الگ چیزیں لیکن یہ پروپر ایک بہت بڑا بزنس ہے ایسا انسائیڈر بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کراچی کنگ سے کھیلے کیا مطلب جس طرح کا محول ابھی مزبا نے ایسا انسائیڈر اسلام آباد یونائٹڈ کا بتایا آپ ایسا ہی کہ نہیں پتا کب کون پلیئر آئے گا کب کون آویلیبل ہے جو ہیں بس اسی کی گیارہ بنا دو کیا اس طرح ہوتا ہے کراچی کنگ کچھ تھا وہ اس کو کام لینا آتا تھا وہ مجھے حقیقت میں اس کی کوچنگ بہت پسند آئی ہے کھیلا میں ٹی ٹین میں بھی اس کے ساتھ کھیلا تھا پھر یہاں کھیلا مجھے اس کا مزہ آیا اس کے ساتھ کھیلی وہ سب کو سپورٹ کرتا ہے بیک کرتا ہے ٹیم کے اندر ایک جذبہ لے کے آتا ہے وہ کسی کو گرنے نہیں دیتا تو یہ کوچھ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے پلیئروں کو لڑواتا ہے وہ ٹھیک ہے نا تو وہ ایک ریسپونسیبلیٹی بہت ہے دوسرا یہ کہ یہ خود یہ بزنس ہے بہت بڑا اس کو سیریس لیں اگر واقعی اس کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے ایک ٹیم بنانی ایک فرانچائز بنانی ہے تو اس کو سیریس لیں یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ دکان میں بیٹے ہوئے چلا لی آپ نے آپ کو اس کو پروفیشنل طریقے سے چلانا پڑے گا چاہے کراچی کی ٹیم ہو چاہے کوئیٹا کی ٹیم ہو اگر ہے چلانا ہے کام کرنا ہے تو پھر پروفیشنل لوگوں کو علا کے پروفیشنل طریقے سے کام کرنا پڑے گا جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جو پورا ٹائم دے سکتے ہیں ان لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا جو پورا سال ٹائم دے سکتے ہیں جس طرح مزبہ کہا رہا ہے کہ اسلام آباد والے جو لوگ ہیں انہیں ہر پلیئرز کا پتہ ہے ان کے فٹنس لیور وہ ان کے ساتھ کارڈینیشن جو میں منیجمنٹ کی بات نامیشہ کرتا ہوں تو اس لیول پہ آپ کو اس طرح کے لوگ چاہیے کہ آپ کے اس کام کو سیریس لے کے چاہیے ہیں ایک ایک امپریشن آتا ہے کراچی کینگز کے لیے کہ نون کرکٹرز جو ہیں ان کا انپوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے شاید اس وجہ سے یہ غلط ڈیسیزنز یہ غلط سیلیکشن کتنا صحیح ہے یہ غلط ہے اب میں چلے ایک بات کرتا ہوں میں کسی کو اڑاتا نہیں ہوں میں کسی کو بات نہیں کرتا اب آزم خان ہے وہ ایک کلپ چلاتا ہے پاکستان کرکٹ کلپ چلاتا ہے اس نے بڑے اچھے بچے آئے ہیں سامنے اس نے بڑی محنت کی ہے اس چیز میں لڑکے آئے ہیں لیکن اس کو اگر اوپر والے لیبل پہ کام کرائیں گے تو وہ نہیں کر پائے گا اس کا انپوٹ ضروری نہیں ہے وہاں پہ وہاں اس کی جو لیمٹ ہے اس سے اوپر کے لوگ چاہیے ہیں اوپر کے سوچ والے لوگ چاہیے ہیں وہاں پہ آپ کو تو میرے خیال میں ان لوگوں کی انوالمنٹ ہے جو یہاں نہیں ہونی چاہیے جن کا جن کوئی والی بات بار بار کی پروفیشنل لوگوں کا ہونا بہت ایمپولیٹ ہے ایک سوچ ہونی چاہیے جس سوچ پہ میں زبا بات کرتا ہے ایک سوچ ہوگی آپ کی اچھا ٹیلنٹ بھی آئے کا ٹیم بھی آپ کی آپ کی اپروف کریں گے بالکل absolutely